کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے گورا یا کالا ہونے کی بنیاد پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے عربی یا عجمی ہونے کی بنیاد پر اللہ اللہ گویا کے محمود و عیاس کے فرق کو مٹا دیا گیا آقا اور غلام کے فرق کو ختم کر دیا گیا برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل کو قدموں تلے رون دیا گیا اللہ اللہ اسی طریقے سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات و تخیلات کو باطل قرار دیا گیا توجہ کریے گا اللہ اللہ وہ مذہب جو سب کو ایک رسی میں پیرونے کے لیے آیا تھا ایک مقام ایسا آیا اس مذہب نے بھی ایک لکیر کھیچی اور کسی بنیاد پر انسان کو کسی انسان پر فوقیت کا اعلان کر دیا اللہ اللہ یہ بات ذہن میں رکھئے گا گورے اور کالے ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پر فرق ہے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا يستفیح اصحاب الناری و اصحاب الجنہ محبوب آپ فرما دیں چونکہ آپ کی وجہ سے آقا اور غلام کے فرق کو ختم کیا گیا آپ کی وجہ سے محمود و عیاس کے فرق کو ختم کیا گیا آپ کی وجہ سے برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل تصورات باطل کو قدم و تلے رون دیا گیا آپ کی وجہ سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات و تخیلات کو باطل قرار دیا گیا اس لیے محبوب آپ فرما دیں لا يستفیح اصحاب الناری و اصحاب الجنہ آپ فرما دیں آپ فرما دیں لا يستفیح فرمائیں کہ جو انا جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ اللہ لیکن پہلے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ محبوب آپ فرما دیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایجوکیشن والے اور غیر ایجوکیشن والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ اللہ جو علم والے ہیں ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے جو علم والے ہیں ان کی شان بڑی اوچی ہے جو علم والے ہیں ان کے مراتب بڑے بلند ہیں اللہ اللہ یہ تو علم والوں کی شان ہے اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنہ محبوب آپ فرما دیں جنت والے اور جہنم والے دونوں پرابر نہیں ہو سکتے پہلے مقام پر آپ سے کہلوایا جا رہا ہے محبوب آپ فرمائیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں پرابر نہیں ہو سکتے دوسرے مقام پر کہلوایا جا رہا ہے محبوب آپ فرما دیں جنت والے اور جہنم والے دونوں پرابر نہیں ہو سکتے گویا کے جب علم والے اور بغیر علم والے دونوں پرابر نہیں ہو سکتے جنت والے اور جہنم والے دونوں پرابر نہیں ہو سکتے تو قرآن کی تفسیر سے پتا چلتا ہے قرآن سے پتا چلتا ہے علم کا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے اور علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے یہ علم کی اہمیت ہے یہ علم کی شان ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے جو علم کو تلاش کرتا ہے جنت اسے تلاش کرتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور مخدوم اشرف مسلکِ عالی غزرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ کہیں گے آپ سوچیں گے علم کا راستہ جنت کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے تو آپ توجہ کریے گا ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اگر آپ کے پاس میں علم ہوگا تو آپ صحیح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں علم ہوگا تو آپ حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور جب آپ کے پاس میں علم ہی نہیں ہوگا تو آپ جو کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں جیسے کہ آج یوٹیوب بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب پر لوگ دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہیں تقریروں اور مقررین اور اسکولرز کا ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک سیلاب آیا ہوا ہے اللہ اللہ جس کی جتنی چرب زبانی ہے لوگ اس سے اتنا ہی متاثر ہو رہے ہیں کوئی کسی کے آسو سے متاثر ہو رہا ہے کوئی کسی کی فکر سے متاثر ہو رہا ہے بجھا کیا ہے آج ہمارے پاس میں علم نہیں ہے اس بجھا سے ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں آج میری قوم نے کولیچا کر کے سائنس اور جوگرافی کو تو حاصل کیا لیکن قرآن کی تعلیم سے بہت دور رہے حدیث مبارکہ کے علوم سے بہت دور رہے یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا آج دنیا ہمیں کولی جانے سے نہیں روکتی ہے آج دنیا ہمیں یونیورسٹی جانے سے نہیں روکتی ہے آج دنیا ہمیں سائنس اور جوگرافی پڑھنے سے نہیں روکتی ہے اللہ اللہ کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے وہ جانتے ہیں یہ دنیا کے جتنے علوم حاصل کریں گے ان سے ان کا جسم سبرے گا لیکن قرآن کے علوم حاصل کریں گے حدیث کے علوم حاصل کریں گے تو ان کا دل سبرے گا اور دنیا جانتی ہے کہ اگر جسم سبر جائے تو وہ مٹی بن سکتا ہے لیکن دل سبر جائے تو نسلیں سبرتی ہوئی نظر آتی ہے نسلیں سبر جاتی ہیں اور گفن بھی میلہ نہیں ہوا کرتا اللہ اللہ اس لیے آپ جو قرآن سے علم سیکھیں آپ قرآن کے علوم کو سیکھیں اللہ اللہ آپ یاد کریں ہمارے حضور صاحبِ قرآن حبیبِ رحمان مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا عرب کے لوگ اقلیم کلام و سخن کے تاجدار اور فصاحت و بلاغت کے شہشوار سمجھے جاتے تھے اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے ہر قوم کے لیے تمام جسمانی روحانی امراض کے لیے نسخہِ شفاہِ سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے نرا سبحان اللہ تاکہ پتا چلے آپ بیدار ہیں علماء جو انا میری تائید کرے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے نرا سبحان اللہ 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 مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پڑھا سنایا اللہ اللہ تو تاج فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی کردنیں چھک گئیں زبانیں گنگی ہو گئیں آلہ حضرت اسی کی منظر کشی کرتے ہیں تیرے آگئیوں ہیں دبے لچے فصاحت عرب کے پڑے بڑے کوئی چانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسموں میں جان نہیں اللہ اللہ یہی قرآن ہے کتنے تاریخ میں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو سنا اور مشرف و اسلام ہو گئے سبحان اللہ تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت جبیر بن متعیم کا حضرت جبیر بن متعیم فصاحت عرب میں شمار کیے جاتے تھے ایک مرتبہ آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بلاحظہ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ اپنے جانی سارو کو اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے ہیں اور نماز فجر میں سور تور تلاوت فرما رہے ہیں جب حضرت جبیر بن متعیم نے کلام ربانی کو بغور سماد فرمایا تو آقا تلاوت فرما رہے تھے اِنَّا عذاب ربی کا لباقع مالہو من دعفی جس کا ترجمہ یہ ہے بے ششرِ رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں اللہ اللہ حضرت جبیر بن متعیم فرماتے ہیں میں نے قرآن کی آیت کو سنا مجھے ایسا محسوس ہوا کویا کہ اللہ کا عذاب میری طرف آ رہا ہے حضرت جبیر بن متعیم فرماتے ہیں میرے جسم کا بال بال کاپنے لگا اللہ اللہ حضرت جبیر بن متعیم فرماتے ہیں میں اسی وقت قرآن کی عظمت کا دل سے معترف ہوا کلمہ پڑا اور داخل اسلام ہو گیا یعنی کہ مسلمان ہو گیا سبحان اللہ جو جو قرآن سنتا وہ مسلمان ہوتا چلا جاتا اللہ اللہ آج تاریخ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتی ہے پوری دنیا میں مراد مصطفی حضرت عمر فاروق عظم کو جانا جا رہا ہے ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو اسلام اور پیغمبر اسلام کے سخت دشمن تھے ایک مرتبہ گھر سے نکلے تلوار کو اٹھایا محمد کو مٹایا جائے گا محمد کے مشن کو مٹایا جائے گا اللہ اللہ آپ گھر سے نکلے لیکن آج مشیتِ الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا اللہ اللہ آپ جیسے ہی گھر سے نکلے آپ نے راستے میں سورِ طاحہ کی چند آیتیں سنی سبحان اللہ دل کی دنیا بدل گئی دل میں جو کفر تھا وہ ختم ہو گیا دل میں جو کفر تھا وہ مٹ گیا دل میں جو کفر تھا اس کے بادل چھٹ گئے دل روشن و منفر ہو گیا اللہ اللہ اب حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارکہ میں پوچے ہیں تلوار کو رکھ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تلوار آپ کے قتل کے ارادے سے نکلی تھی لیکن یہ تلوار آپ کے قدموں پر قربان عمر کی جان آپ کے قدموں پر قربان مصطفیٰ میں نے قرآن کی چند آیتیں سنی ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے یا رسول اللہ اب میں بھی چاہتا ہوں مجھے قلمہ پڑھا لیا جائے مسلمان بنا لیا جائے